ہمارے صحابہ اکرام میں ہمارے ائمہ میں کسی ایک کے بارے میں بھی نازیبہ کلمات اختیار کرنا اور ایسے طریقے اختیار کرنا کہ جس سے ان کی شان میں گستاخی ہوتی ہو پھر وہ یہ دعویٰ کریں کہ ہم حالیت مسلمانیں کیسے ہو سکتے ہیں حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افترقت المجوسو الی سبعین فراقہ مجوسی ستر فرقوں میں بٹ گئے تھے وافترقت اليہودو الی اہدہ و سبعین فراقہ یہود اکتر فرقوں میں بٹ گئے تھے وافترقت النصارہ الی اثنہ و سبعین فراقہ اور نصارہ بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے وافترقت امتی الی سبعین فراقہ اور میری امت وہ تحت تر فرقوں میں بڑھ جائے گی کل لہم فی النار الا واحدہ سارے کے سارے جہنمی سوائے ایک فرقے کے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور یہ جو میں آپ کے حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ احادیث ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ ہیں آج دیکھئے کہ کیسے کیسے لوگ ہیں اور وہ کیسے کیسے آمال کے مرتقب ہو رہے ہیں اور ہمارے بزرگان دین کے خلاف پروپیگنڈے باتیں لکھنا پڑھنا اور دوسرے نہیں جو دعوی کرتے ہیں کہ ہم بڑے زبردست ہیں اور ہم حدیث والے ہیں اور ہم قرآن والے ہیں ان کا اپنا حال آپ دیکھیں گے آپ حیران لے جائیں گے بخاری شریف کی ایک شرع لکھی گئی ہے تیسیر الباری کے نام سے اردو میں ہے اور عوام اس کو پڑھتے بھی ہیں اس میں غیر مقلد بڑے عالم نے دس سے زیادہ مقامات پہ صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کی حضرت معاویہ کا العیاز باللہ نقل کفر کفر نباشت خبیص کہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور دلائل نوٹ کر لیجئے کہ امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ جو ہمارے عقیدے کے امام ہیں ہمیں کس طرح رہنا ہے کیا ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کیا ہمارا ہیمان ہے اس میں امام ابو الحسن اشعری کو آل سنت میں امامت کا درجہ سے اور وہ اپنی کتاب الہبانہ اس میں فرماتے ہیں کہ جناب علیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی کے بارے میں بھی گستاخی کرنا اور ایسی بات کرنا جو ان کے شان کے خلاف ہو خرجہ انہیم ایمان ایمان سے نکل گیا ہے شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے جو ایک صحابی پر بھی تان کرتا ہو وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لیلہ ہے یہ باتیں آپ کو سمجھانا بہت ضروری ہے تاکہ مسلمانوں کا جو فلسفہ ہے اور مکمہ نظر ہے وہ صاف سترا ہو جائے یہ وہی سلسلہ چل رہا ہے تحمتوں کا گالیوں کا گرے بلا کہنے کا کیا ضرورت ہے سب اللہ کے نیک بندے ہیں سب جناب ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں آپ کے مجاہدین ہیں آپ کے پروانے و سربقفت ہیں وہ ہمارے جیسے کوئی ہزاروں بھی آ جائیں تو ان کے پیر کی خواب کے برابر بھی نہیں ہو سکتے یہ ہوتا ہے مسلمان کا ایمان اور عطیدہ لیکن جو لوگ آج بھی ان کاموں میں مصروف ہیں کسی میں توحمت لگا دی کسی کے خلاف کچھ کہہ دیا اور مسلمانوں میں ایک عجیب انارکی پھیلاتے ہیں غیر المغضوبِ علیہ من سے دور رہنا بہت ضروری ہے